الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله القریم محترم حضرات ہم نے کچھ اشتا جماع یہ سبق پر آ کہ حق سبان او تعالیٰ نے عمالی پیکٹیس کے لئے رمضان کے ماہ کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نبی پاک سرسم نے اپنے ارسادات میں بتا دیا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے بارہ مہینے میں ایک مہینہ آدمی اپنے میں سبر پیدا کریں شکر پیدا کریں اس کے لئے حق سبان او تعالیٰ نے رمضان کے ماہ کو دیا ہے اور یہ عمل اتنا ہنچا ہے کہ کل ہم نے تعلیم میں سنا کہ روزیدار کی موں کی بدبو آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کے وجہ سے اس کے موں میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں مجھ سے بھی جاندہ پسندیدہ ہے معلوم ہے کہ آدمی اپنے میں اچھے صفات پیدا کرنی تھی مہنت کرے وہ کتنا ہنچا عمل آدمی رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اپنے میں سبر سکر پیدا کرنے کے لئے اور اس کے موں سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے کہ عمل اللہ کیا اتنا محبوب ہے کہ وہ بدبو بھی اللہ یہاں مجھ سے زیادہ پیاری ہے تعلیم میں ہم نے کل سنا کہ حق سبانہ اوہ تعالی وہ آدمی جب قبر سے اٹھے گا اور محصر میں اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کے موں سے موسکہ کی طرح خصو فیلتی ہوگی پورا میدان موسکہ سے موت تر ممبر ہو جائے گا لیکن دوستو کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ آدمی صرف کھانا پینا نہ چھوڑے کھانا اور پینا تو حلال ہے آدمی کھاتا ہے پیتا ہے اپنے عورت سے ملاقات کرتا ہے وہ حرام نہیں ہے تو ایک حلال چیز کو ہم نے چھوڑا تو سب سے بڑا روجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیزہ کے لئے حرام اس کو بھی چھوڑ دیں تو جا کے نفس مرے گا قرآن کریم میں حدیث پاک میں روجہ کا ایک مقصد بتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہے ایک روح رکھی ہے وہ تو اوپر سے آئی اللہ کی طرف سے روح آئی اور ایک انسان کا نفس روٹی سے بنا آدمی تو کھانا کھاتا ہے سالن کھاتا ہے دنیا بھر کی گزہ کھاتا ہے اس گزہ سے انسان کا نفس بنتا ہے اور گزہ پوری دنیا سے چکل لگا گیا آئی اس کے اندر ہزاروں قسم کی برائیاں ہیں اور اس گزہ سے نفس بنتا ہے تو نفس میں دور دور تک بھلائی نہیں ہوگی نفس میں خیر بھلائی ہوگی انہیں اس میں برائی ہوگی چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے خطرنات آدمی کا دشمن اس کا نفس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے وہ دشمن ہے وہ دشمن ہے نہیں انسان کا نفس اس سے خطرنات دشمن ہے کیوں نفس دنیا بھر کی مانگ مانگتا ہے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے اور ہم اس کی مانگیں پوری کرتے ہیں کہ ہم اس کے گلام بلے ہیں ہم نفسوں کے گلام بلے ہیں تو نفس جو بھی خائص کو ہے اس خائص کو ہم پوری کرتے ہیں اور اس پوری کرنے میں رکاوت چاہتے ہیں تو بھی دسمانیہ ہوتی ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ دسمان وہ دسمان وہ دسمان کوئی دسمان نہیں سب سے بڑا دسمان اس کا نفس ہے تو رمضان کا روزہ اس بنا پر ہے کہ نفس کو اس کی گیزہ نہیں دی جاتی ہے پانی نہیں روٹی نہیں سالن نہیں عورت کے پاس نہیں جانے گا تو دھیمے دھیمے نفس کیا ہے وہ کملہ جاتا ہے کمجور ہو جاتا ہے اب وہ کمجور ہو جائے گا تو پھر وہ روح کے تابع ہوگا اللہ تعالیٰ نے روح آزمان سے دل میں ڈالی اور اس روح کے اندر بلائی بلائی ہے اس کے اندر بڑائی حیض نہیں لیکن نفس اور شریر اس کو اپنے کنتول میں لے لیتا ہے اور روح کو اپنے تابع کر لیتا ہے جیسے ایک آدمی گھوڑے پر سوال ہو گیا اور لگا اس کے ہاتھ میں ہے تو گھوڑا اس کے تابع ہو گیا تو نفس روح پر سوال ہوگی اس کی لگا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر روح کا نہیں چلتا ہے نفس ہی کا چلتا ہے اب رمزان میں پیکٹس اس بات کی کرنی ہے کہ نفس کو کھائی سے پانی کی تھنڈا پیاس لگی ہے سامنے پانی نہیں دوں گا شدید بھوک لگی ہے روٹی سامنے نہیں کھانا دوں گا تو دیمے 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 نفس روح کے تابع ہو جائے گا اب روح میں بلائی بلائی ہے پھر روح کے تابع نفس ہو جائے گا جیسے گھوڑے سوا گھوڑے پر کنٹرول کر لیتا ہے اب گھوڑا وہ جہاں لے چاہے گھوڑا نہیں وہ گھوڑا اس کے تابع ہے اب گھوڑے کا نہیں چلتا ہے اب وہ جہاں چاہے گھوڑے کو وہاں جانا پڑے لیکن گھوڑا بے مہار ہو موہ میں لگام لہو تو ان کو جہاں جانا ہے وہاں نہیں گھوڑا جہاں جائے گا وہاں جانا پڑے گا اگر وہ گھرے میں گرے تو اس کو بھی گرنا پڑے ٹھوکر کھائے تو اس کو بھی کھانا پڑے تو یہ دوسرا مقصد آج کے سبت میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد نفش کی خواہش فورا نہ کرنا اس کی گیزہ نہ دینا جیسے پیٹ کی جیا روٹی ہے سالن ہے نفش کی گیزہ بد اخلا کی ہے ہم روزے کے ساتھ بد اخلا کی نہ چھوڑے ہیں تو نفش کو ہم کھانا دے رہے ہیں اب نماز کا روزے کا تراغی کا تلاوت کا جو نور زمہ ہوتا ہے دل میں اور اس نور سے روح کو گیزہ ملتی ہے مطبوط ہوتی ہے وہ نور نکل جاتا ہے ایسے چالو کرے اور دروازے کھول دیا تو تھندک نکل جائے تو ہم روزے سے کیا ہے اپنے میں روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تلاوت سے تراغی سے ذکر سے روزے سے لیکن نفشوں کی گیزہ کی جو بد اخلا کی کے سوراک رکھے ان سوراکوں سے وہ روشنی اور وہ نور نکل جائے گا اور آدمی جیسا تھا وہاں تیلی کا بیل تیلی کا بیل تیلی کا بیل شکل لگاتا ہے تیل نکال لے کے لئے اس کے آنکھ پر پٹی باندھی ہوتی ہے اگر مسلمان کا بیل ہوتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کمی اتنا چلا کہ مکہ پہنچ گیا لیکن پٹے کھولے تو وہاں کھنا ہے کہاں پہنچا نہیں اور اگر کسی اور کا بیل ہوتی اس وقت تک میں کاسی پہنچ گیا لیکن پٹی کھولنے کے بعد پتا چلے کہ میں وہاں ہی وہاں ہوں اگر ہم نے نفش کی لجیز گیزہ بد اخلا کی کوئی نئی چھوڑا روزے کے ساتھ تو پھر اس کی مثال تیلی کا بیل ہے ہم روزہ بھی رکھے تلاوت بھی کرے تحدد بھی پڑے سب کچھ بھی کرے لیکن جہاں تھے وہاں کیوں روشنی نکل گئی دروازیں کھل لے ہیں ایس سارا تھندک نکل گئی تو گرمی گرمی باقی رہے گی تو نفش و گزہ سے بنا امام گزہ لی رحمہ نے لکھا یہاں میں کہ جس طرح آدمی آٹے میں پیشا ور پاکھا نہ ڈال کے آٹے آتا گھونڈے اب اس کے روٹی کیسے بنے گی بدبودہ ناپاک اللہ تعالی نے انسان کے نفس کو انسان کے نفس کو کیبر یعنی گھمن حسد شہوت گصہ یہ گنڈے اکھناک ڈال کی اس کا کیا ہے بوڑا ہے اس کو بنایا ہے سوڑانی سے نفسہ کی سب سے لذیذ گزہ چار ہے ایک تو کیبر یعنی گھمن دوسرے نمبر پر حسد تیسرے نمبر پر بیجا گصہ کرنا چوٹے نمبر پر اس کی ہر خواہش اور شہوت کو پورا کرنا یہ چار نفسہ کی لذیذ سے لذیذ گزہ ہے اگر ہم نے یہ گزہ بھی دین روزہ بھی رکھا تو یہ نفسہ کی اور شیطان کی لذیذ گزہ ہے شیطان ہم سے الگ ہوگا ہی نہیں ہم کتنی بار پہے ہیں ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جس کو اللہ نے مردود کیا تو مجھ سے دور ہو جا مجھے قرآن پرنا ہے لیکن ہم نے یہ صفات چار چھوڑی نہیں گمن کو نہیں چھوڑا حسد کو نہیں چھوڑا بیجا گھسے کو نہیں چھوڑا شہوت کو نہیں چھوڑا لالت کو نہیں چھوڑا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں گوش لے کے جا رہا ہے پانچ کلو چھے کلو گوش ہے اپن گوش لے کے جا رہا ہے اس کے پیچھے چند کٹے پڑے بھوکتے بھوکتے گوش تھانے کے لئے اور وہ تھوڑی سوڑی دیر میں کٹے کو بھگا رہا ہے اور اس کو جیرک رہا ہے لیکن گوش ہاتھ میں ہے تو کٹے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گی کیوں؟ کٹوں کی گزہ اس کے ہاتھ میں ہے اب کٹے کو کتنے بھی جیرکے لیکن پیچھے پیچھے آئے گا کٹہ اسی وقت ان سے الگ ہوگا جو گوش بھی تھیکھ دے اسی طرح نفس اور سیطان کی گزہ ہمارے پاس ہے اور ہم کتنی مرتبہ عوض باللہ ہم ان سیطانی رجم پڑے روزہ رکھے تحجد پڑے لیکن نفس سیطان اپنے سے الگ ہوگا نہیں اور نفس کو مضبوط کرے گا تو ایک مقصد ہم نے رمضان کا کیا سنا گزشتہ سبق میں صبر پیدا کی جاوے اللہ کی نعمتوں کا بھان دل میں لاکے جہان دل میں لاکے اللہ کی نعمت کا شکرہ جا کرے اور آج تیسرا مقصد یہ پڑا کہ مین مقصد نفس کو اس کی گزہ نہ دے کر روح کے تابع کرنا روح میں بھلائی ہے اور نفس میں برائی ہے اگر نفس روح کی کابوں میں آ گیا تو بارہ مہین اس کی زندگی زنداری کی گزرے گی اس مینان کی گزرے گی لیکن ہم نے اس کی گزہ دی پہلے گزہ تو کیا ہے گھمن دیا تکبت دیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صاحب نے فرمایا من کانا فی قلبہی مسکولا زردت من القبر لا اکھولا جلنا آپ نے سامنے فرمایا مسکولا حبت خردل من القبر رائے کے دانے کے برابر جس کے دماغ کے اندر گھمن ہے لا اکھولا جلنا آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے چیکن ہوگی جیسے ایک ملکہ سے دوسرے ملکہ میں جانے سے پہلے ڈاکٹری ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو ویزہ نہیں ملتی ہے اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے دیماغ کے کسی کونے میں اگر گھمن ہے اور کیبرا ہے جو شیطان کی گیزہ ہے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا ایک روایت میں نبی پاک ہم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شراب پی رہے سوری کرے جینا کرے کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں جائے گا ابوزر گفانی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہیں جنا وہیں سورا کا سوری کرتا ہے سورا پیتا ہے تو بھی جنت میں جائے گا تین مرتبہ آپ نے سامنے فرمایا کہ تو بھی جنت میں جائے گا اور یہاں آپ نے سامنے فرمایا رائے کے دانے کے برابر کسی آدمی کے دیماغ کے اندر کسی کونے میں گھمن بیٹھا ہے لا یکھل جنت میں جائے گا نہیں کیوں ہفظ Green سے بڑھتے کوئی بڑا نہیں دیکھو موجین پاس دفعہ اجان لیتے ہیں ہمارے کان کے پر میں توڑک اندر جاتا ہے کہ اللہ اکبر نماز کے ہر رکنا میں انتقال کے وقت ہم کہتے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے صدی میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے صدی سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے صدی میں پھر جاتے ہیں آپ حضر سے لے کر سام تک اذان کے ساتھ اور نماز میں سنتوں اور نوافل کے ساتھ جتنی بار ہم اللہ کی بڑا ہی جبان سے بولتے ہیں جرہا گینو لیکن ہمارا جیانی نہیں کہ سب سے بڑا اللہ تو اپنی بڑا یا کی ہے کہ میں سب سے بڑا میں سب سے بڑا گمن ایسا لوگ ہے کہ ان کو خود کو فضلائیں کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں جیسے بات بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ ماہر ایمڈی داکتری کہہ سکتا ہے کہ برد اس کو لگا ہے اسی طرح آدمی کبھی یوں سمجھتا سورے قہب میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھس سے اچھا کوئی نہیں اور میں اچھا کر رہا ہوں لیکن اللہ کی نظر میں سور اور کتے سے بتر اس کی کیا ہے مقام ہوتا ہے دیکھو پران میں اللہ نے فرمایا انسان کی اوقات یا دلائی تاکہ اللہ ہی کی بڑا اللہ کی بڑا ہی ہم نے سنی نہیں حق سبحانہ وتعالی نے آسمان بنایا سورت بنایا زمین بنائی آج کے سائنس دائیوں کہتے ہیں کہ زمین سے سورت اتنا بڑا ہے کہ اگر سورت میں زمین دالے جہاں ایک لاکھ نہیں ایک لاکھ نہیں کئی لاکھ کئی کروڑ زمینے سورت کے اندر آ جائے کتنا بڑا سورت اب دو اللہ اتنا بڑا سورت بنا رہے تو قرآن میں اللہ نے ہم کو سبق دیا کہ میری مطلق کو دیکھ کر میری بڑا ہی بیان کر تاکہ تیری بڑا ہی دیماغ سے نکھے گھمن تیرا نکلیں کتنا بڑا سورت اور یہ اللہ میں یہاں ہوں بڑا تلو کرتا ہے لیکھنو کرتا ہے یہ سیتارے اوچائی پر ہے سائنس یوں کہتے کہ بات سیتارے اتنے بڑے ہیں کہ سورت کو اگر سیتارے میں ڈال دے تو جنگل میں کسی نے چنے کا دانہ ڈالی ایسا گھم ہو جائے ایک سیتارے اتنا بڑا اور ایک سیتارے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہو تو کروڑوں سال لگے تو جا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کتنے سیتارے ہم قول بانے کے اللہ کے سامیوں کے دیکھ الحمدللہ رب العالمین تو جانتے اس کے ترجمہ کیا ہے میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں یہ تمام دنیا کا رب ہے ایک دنیا کھالی زمین نہیں آسمان بھی دنیا چان بھی دنیا انگلت ستارے بھی دنیا لیکن کبھی ہم نے آنکھ اس طرح سے کھولی نہیں کہ اللہ کی مطلق کیا ہے تو اپنی بڑا یاتی ہے تو اللہ یوں فرماتا ہے پُچِلَ الْإِنسَانُ مَا أَقْفَرَ مِنْ اَيِّشَئِنْ خَلَقَ مِنْ نُطْفَتِنْ خَلَقَ فَقَدَّ لَهُ سُمَّ سَبِيرَ يَسَّرَ سُمَّ عَمَاتَهُ فَأَقْوَرَ سُمَّ اِذَاسَانْ سَرَ اللہ اپنے عوقات جا دل رہا ہے کہ انسان تیرے عوقات دیکھ مِنْ اَيِّشَئِنْ خَلَقَ تو گمن کرتا ہے جب ہی تُو نے سوچا ایک نُطْفَا نہیں تھا ایک منی کا کترہ نہیں جائے تو تپکایا گیا ماں کی پیت میں اس سے میں نے تجھے بنایا اتنے گھنڈے پانی سے میں نے تجھے بنایا اور یہ میرا کرم ہے کہ پھر بننے کے بعد ماں کی پیت سے نکلنے کا راستہ میں نے ہموار کیا اور اکتم گھنڈا تھا دھمیں 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 تیرے آنکھیں کھولی تیرا کان چولا اللہ یوں فرماتا ہے انسان کیا تیرے اوپر وہ جمانہ نہیں کہ تُو تھا ہی نہیں اور تُو بڑا ہی کس کا کرتا ہے دماغ میں دھمن کیسے لاتا ہے تُو تو تھا ہی نہیں یہ تو میں نے میرے فضل سے تھوڑا تجھے وجود دیا اور ایک نٹھپے سے بنایا گنڈے نٹھپے سے بنایا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ سمیم بچی رہا تیرے آنکھیں بند تھیں میں نے آنکھ کی روشتے بھی تیرے کان بند تھیں میں نے کان میں سنوائی پیدا کی تیرا دل بند تھا میں نے جھرکن چالو کی تیرے اندر کا سارا موشن میں نے چالو کیا سمم آماتا ہو اور چند سال کے بعد پھر مٹی بنا لوں گا کبر میں جائے گا اور تین دن کے بعد تیرے اللہ سر جائے گی اور سرنے کے بعد لیس لابد ہو کے مٹی بن جائے گا سمم آماتا سمم آماتا شان شرح پھر قیامت کے دن اس مٹی سے پھر میں تجھے جندہ کروں گا اور جندہ کرنے کے بعد میرے سامنے کھڑا کروں گا قرآن کہتا ہے اور کھڑا کرنے کے بعد میں پوچھوں گا میرا پانی تُنے کتنا پیا میری روٹی تُنے کتنی کھائی میری ہوا تُنے کتنی لے میری تندرستی تُنے کتنی یوز کی جواب دے اور ایک ایک اس کی کوتا ہی لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ سے گمن نکالنے کے لئے قرآن کریم میں اوقات یاد دلا رہا ہے پھر بندہ تُو یوں کہے گا مالحاج القتاب لا یگادرو سغیرتن ولا قبیرتن اللہ سہا اور یہ نام عمال کو کیا ہو گیا میں نے خالی خالی ایک جالی بولی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ وہ بھی لکھا ہے مالحاج القتاب اس کو کیا ہو گیا اللہ یوں فرماتا ہے کہ تیری اعتاد دیکھ تیرا مبدع تیری ابتداء ہم نے اس طرح سے پیدا کی اور پھر حضرت نبی پاک شام کے بابت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں آئیسہ نے فرمایا اللہ کی رسول گھر میں آتے تو جھارو بھی دیتے ہیں برطن بھی ساب کرتے ہیں کپلوں کو پیون بھی لگاتے ہیں کتنے بڑے نبی اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی کہ میرے پاس آؤ اور ساتھ کو آسمان جیر کے اللہ کے پاس جا کے جنت جہنم دیکھ کر آئے میراج میں اس نبی کا توازدہ دیکھو اگر کوئی ہوں چاہے کہ میں دھمن سے بڑا ہو جاؤں یہ سیطان کی گزہ ہے دھمن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دماغ میں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے ہر وقت سیطان خیال لگتا ہے کہ تو پھلاں سے اچھا پھلاں سے اچھا پھلاں سے اچھا حضرت ثانویہ رہا ہمارے لکھا ہے جس وقت آدمی کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ پھلاں سے میں اچھا ہوں پھلاں خندان سے میرا خندان اونچا ہے اسی وقت اللہ کے نظر سے گر جاتا ہے آپ کتنا خطر نہ بڑا کبر و گناہ ہوگا گمن کہ آپ نے سامنے فرمایا کہ جنت میں ایک رائے کی دانے کے بارا گمن یہ آدمی ہوگا تو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا آپ اس سے اندر لگا لو جتنا بھی فساد ہے یہ جتنی بدخلہ کی ہے حسد ہو گسہ ہو لالت ہو شہوت ہو فسادات ہو اس کی مات کی برہے گمن ہے آدمی گمن میں کسی پر گسے ہوتا ہے کیونکہ اس کیوں لگتا ہے کہ میں جب اس سے مڑا ہو تو مجھے کیا کہنے والا ایک دم پھر کیا ہے بات آگے بڑھتے ہیں تو خیر میں یوں کہا ہے کہ نفس اور شیطان کی گزہ بدخلہ کی ہے تو ہم جس طرح کھانا چھوڑتے ہیں پانی چھوڑتے ہیں عورت کو چھوڑتے ہیں اسی طرح اپنے سے گمن بھی نکالیں جب نبی پاک علیہ السلام کا مقام دیکھو خاتب الانبیاء حدیث میں آتا ہے کہ جنت جہنم کے پھیسلے کے بعد جنت کو ٹالہ لگا ہوگا حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے افتتہ ہوگا اتھگاٹل ہوگا جنت کا دروازہ کھولے گا اتنا مقام لیکن آپ کی صیرت پڑھو آپ میں کتنا تواز ہوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیکھ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے زبریل ارمین نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو نبی ملک بننا ہے کہ نبی عبد بننا ہے کہ مجھے تک معمولی بندہ کا نبی بننا ہے کہ نبی کے ساتھ میرے اندر عبدیت ہو میرے اندر بندہ پناہ ہو میں یہ بننا نہیں چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بابت آتا ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اپنی داری پکر کے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کر کہ لوگ تُس کو عمیر کہا کرتے تھے صحابہ نے کہا کہ امیر الممن کیا ہو گیا کہ آج میرے دماغ میں چھوڑی بڑھائے آئیں تو میں تمہارے سامنے میرے دماغ کو صاحب کر رہا ہوں پوچھ مالی دے رہا ہوں مجھے یوں آیا کہ میں امیر الممنین تو یوں کہہ رہے کہ وہ زمانہ یاد کر جب لوگ تُس کو عمیر کہہ رہی انہوں مریہ کہتے تھے اور تو جنگل میں اونچ چڑھاتا تھا اونچ چڑھاتی بھی تجھے نہیں آتا تھا لائن کرتی بھی نہیں آتا تھا تو اگر کسی آدمی نے اپنے دماغ سے گمن کی کوچھری نکال کے ٹھیک دی تو وہ سب کے لئے نافے بنے گا اور اگر وہ ہے تو سب کے لئے کیا ہے دردے سر بنے گا سامپ سامپ پکننے والا اس کے موں سے جہر کی ٹھیلی نکال کے ٹھیک دیتا ہے اب کہہ سامپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی کسی کو دسے کا تو ابھی تکلیف نہیں ہوگی لیکن وہ ٹھیلی اندر ہے تو جس کو بھی دسے جہر چڑے گا اسی طرح رمضان کے مہینے میں پینا چھوڑا نفس اور شیطان کی سب سے بڑی گزہ گبرہ ہے گمن ہے اگر یہ ٹھیلی ہم نے نہیں نکالی تو زندت میں داخلہ بھی ممنوع ہو جائے گا اور ہر ایک کے لئے کیا ہے دردے سر بنیں گے یہ اللہ سے مانگے اس لائن کی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ حفظ والا اتالہ نے اللہ نے فرمایا جس آدمی نے اپنے دماغ کو ساپ کر لیا نفس کو بداخلہ کی سے ساپ کر لیا افلہ اس کا کام بن گیا وَقَدْ ثَامَ مَنْ دَسْتَحَا اور اگر کسی نے وہ سب چیزیں رہنے دی وہ سب چیزیں رہنے دی تو قبر میں جانے کے بعد یہی چیزیں کیا ہے عذاب کی سکل میں سامنے آئے گی اور وہ اپنا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق اتا فرمائے موسیقی 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 موسیقی